ہائے فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی ٹیسٹی بے سن کی برفی کی ریسیپی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ساری میرے ٹرک شیئر کروں گی جس سے آپ بھی گھر میں بہت ہی آسان طریقے سے ایک دم پرفیکٹ مو میں گھل جانے جیسی بے سن کی برفی بنا سکتے ہیں ایک دم مارکیٹ جیسی بنے گی بلکل بھی کوئی آپ کو شہکایت نہیں ہوگی بناتے ٹائم کی یہ سکت ہو گئی ہے یا پھر کٹ نہیں ہو رہی ہے یا پھر جو اس کا مکس اپ بہت زیادہ پتلا ہو گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریں پوری ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنی بڑی ہماری بیسن کی برفی بنی ہے ایک دم مو میں گھل جانے جیسی ہے اور سب سے اچھی بات آپ اسے کافی دن تک رکھ سکتے ہیں فریز میں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی نہ ہی سکت ہوگی آپ اسے اگر دس دن بعد بھی کھائیں گے تب بھی آپ کو لگے گا ایک دم مو میں گھل جانے جیسا ٹیکشٹر ہے تو چلیئے اس بیسن کی برفی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاں پہ لے لیا ہے دو کپ بیسن اس کے بعد آدھا کپ لیے سو جیئے باریک والی سو جیئے سب سے پہلے ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے گھی تو یہ ہمارا آدھا کپ گھی یہ قریباً ڈیڑھ سو گرام گھی کو آپ کو ہلکا گرم ہونے دینا ہے جب گھی گرم ہو جائے گا تب ہم فلیم کو کر دیں گے ایک دم میڈیم لو اور اب ہم ڈال دیتے ہیں اس میں بیسن کیونکہ ہمیں بیسن کی بھونائی کرنی ہے تو یہاں پہ گھی بھی گرم ہے تو یہاں پہ یہ میں بیسن ڈال دیوں اس میں اور بیسن ڈالنے کے بعد ہمیں اسے اچھے سے بھوننا ہے جب تک کہ بیسن سے اچھی سے مہک نہیں آنے لگتی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لگ رہا ہو کہ بہت زیادہ یہ ڈرائی ہے لیکن جب ہم اسے اچھے سے بھونتے رہیں گے تو یہ ایک دم سوپٹ ہو جائے گا مکس اور آپ کو لگے گا کہ گھی اچھے سے اس نے ایبزورب کر لیا ہے فلیم آپ کو ایک دم میڈیم ہی رکھنا ہے میڈیم تو لو بھی رکھ سکتے ہیں آپ اور اسے اچھے سے بھونتے رہے بھوننے میں آپ کو قریباً پندرہ منٹ لگیں گے پندرہ منٹ تک آپ کو اچھے سے اس طریقے سے اس پیچولا سے پریس کرتے ہوئے بھوننا ہے آپ کو خود پاتا چلے گا یہ بیسن بھون گیا ہے جب اسے بہت بڑی مہک آنے لگی گئے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا جیسا اب یہ اسے تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا بس اتنا ہی بھوننا ہے آپ کو بیسن کو اور یہ دیکھئے پندرہ منٹ بعد کا سٹیج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ ایک دم اچھے سے بیسن جو ہے بھون چکا ہے کافی زیادہ کلر میں بھی چینج دیکھ رہا ہوگا آپ کو اور اس سے بہت بڑی مہک آنے لگی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سوجی کیونکہ بیسن 80% بھون چکا ہے اور سوجی بھوننے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے اسی لئے ہم اس سٹیج پر اس میں سوجی بھی اٹ کر لیں گے جس سے سوجی بھی ساتھ میں بھون جائے گی تو یہاں پہ یہ میں نے سوجی ڈال دی اب ہمیں دونوں چیزوں کو قریباً آٹھ منٹ بھون لینا ہے اچھے سے فلیم کو آپ ایک دم لو رکھیں میڈیم بھی رکھ سکتے لیکن ہائی فلیم بلکل بھی نہیں رکھنی ہے ورنہ یہ بھوننے کی جگہ جل جائے گا پھر جو برفی ہے اس کا ٹیسٹ آپ کو کڑوائے گا اسی لئے آپ کو اسے تھوڑا سا میڈیم ٹو لو فلیم ہی بھوننا پڑے گا تو اسے ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں آٹھ منٹ اور جب اس سے بہت بڑیا سی سوجی اور بیسن دونوں کی مہن کھانے لگے گی تب ہم آگے پروسس کریں گے تو یہ دیکھیں آپ بیسن اور سوجی دونوں چیزیں اچھے سے بھون چکی ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک دم ایک ایک دانہ ساف ساف دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں ایک دم ایک ایک دانے دار ہو گئی ہے اب ہم جو یہ مکس ہے اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں تو یہاں پہ میں نے یہ پلیٹ میں یہ مکس رکھ دیا ہے اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے لئے چاشنی بنائیں گے تو آدھا کپ میں نے پانی ڈالا اس کے بعد ڈال دیں گے دو کپ چینی ہمیں اس کے لئے ایک تار والی چاشنی بنانی ہے اسی لئے جو پانی کا ریشو ہے وہ اب تھوڑا سا کم ہی رکھیں ورنہ اگر پانی زیادہ ہو جائے گا تب جو برفی ہم جمائیں گے وہ ڈھیلی جمیں گی اسی لئے یہ ہمیں زیادہ ہارڈ بھی نہیں جمانے یہ برفی ہمیں ایک دم میڈیم چاہیے جیسے کی مارکیٹ میں ملتی ہے اور یہ دیکھیں تھوڑے ٹائم بعد جو چاشنی ہے وہ بن کر تیار ہے ایک دم ایک تار والی چاشنی بنی ہے دیکھیں آپ اچھے سے بابل سانے لگیں تب آپ سمجھ جائیے کہ یہ ایک تار کی چاشنی تیار ہے یا پھر آپ تھوڑے سی چاشنی لے کر اسے تھنڈا کریں اور بعد میں آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں ایک تار بن رہا ہے یعنی کی چاشنی تیار ہے اب ہم فلیم کو میڈیم کریں گے اور یہ جو ہمارے مکس ہے بیسن و سوجی کا دونوں ایڈ کر دیں گے چاشنی میں تو یہاں پہ یہ میں نے اچھے سے ایڈ کر دیا اب ہم اسے مکس کریں گے اور تھوڑا سا پکائیں گے جب تک کہ یہ کڑھائی جو ہے وہ نہ چھوڑنے لگے جب یہ مکس جو ہے سیٹ کرنے کے لئے ایک دم تیار ہو جاتا ہے تب یہ اپنے آپ جس برطن میں آپ یہ بنا رہے ہوں وہ برطن اپنے آپ یہ چھوڑنے لگے گا قریباً اسے آپ کو پکانے میں پانچ سے چھے منٹ لگیں گے اس سے زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لگے گا تو اسے اچھے سے آپ کو چلاتے ہوئے پکا لینا ہے اور آپ کو لگ رہو گا پہلے سے کافی جدہی گاڑا ہو گیا اس نے چاشنی کافی حد تک ایپسورپ کر لیے لیکن اب یہ کڑھائی سے الگ نہیں ہو رہا ہے جب تک یہ کڑھائی سے الگ نہیں ہوگا تب تک ہم اسے پکائیں گے اور تھوڑے ٹائم بعد یہ دیکھیں اپنے آپ یہ کڑھائی جو ہے چھوڑنے لگا ہے یہ دیکھیں آپ جیسے ہم اس طریقے سے اٹھائیں گے ویسے یہ کڑھائی دوسرے سائٹ کی چھوڑ دے گا اس کا مطلب یہ تیار ہے اب ہم گیس کے فلیم کو آف کر لیتی ہیں اور یہاں پہ پھٹا پھٹ سے تھاری کو گریس کر لیتے ہیں آپ کسی بھی پلیٹ وغیرہ جمع رہے ہو وہ آپ گریس کر سکتے ہیں میں یہ کیک ٹین کر رہی ہوں گریس تھوڑا سا گھی سے یا پھر آئیل سے گریس کریں اور یہ مکس ڈال دیں مکس ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے سپیچولا سے سیٹ کر دیں گے تو اسے آپ کو بلکل بڑیا سے سیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ چکنا ہو گیا ہے ایک دم اچھے سے سیٹ اب ہم اسے گارنش کریں گے کس ڈرائے فروٹ کے ساتھ یہ آپ کو گرم جب یہ برک ہو تب ہی ڈال دیں گے ورنہ یہ اندر تک اچھے سے سیٹ نہیں ہو پائیں گے اور نکلیں گے اسی لئے آپ کو اسی ٹائم یہ بھی ڈال دیں گے اب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کس ٹائم کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور جب یہ سیٹ ہو جاتی ہے ہلکی سی تب ہم اس کے پیسز جو ہیں وہ کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں آپ کتنے بڑیا سے یہ کٹ ہو رہی ہے آپ اسے اپنے من پسند شیپ دے سکتے ہیں کوئی بھی یا پھر آپ ڈائمانڈ شیپ دیں یا پھر سکوائر شیپ دیں سکتے ہیں اور یہ ہماری بیسن کی برک بھی بن کا تیار ہے آپ اس طریقے سے جرور ایک بھا بنائے گا میں یہ آپ کو توڑ کر بھی دیکھاتے ہوں اس کا ٹیکچر یہ دیکھیں کتنی بڑیا بنی ہے ایک دم موں میں گھل جانے جیسے آپ ایک بار یہ ریسپی جرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت جدہ پسند آئے گی اور اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ میری ویڈیو کی نیچے پلیس لائک کا پٹن دبائیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں